موسیقی نمشکار سواگت ہے آپ کا ایک اور کارکرم میں سینی سپیک کے میں آپ کو ہمیشہ بتاتے رہتا ہوں کہ کس طرح سے کی جی ایف کا بزنس جا رہا ہے میں نے بھی آپ کو کچھ دن پہلے بتایا کہ پاکستان میں کی جی ایف کا بزنس اچھا جا رہا ہے کنتو ایک چنتہ کی بات یہ ہے کہ نارتھ انڈیا میں یہ فلم اب تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوتی بھی دکھ رہی ہے اسے زیرو سے کوئی فرق نہیں پڑا اس کے بعد آئی سمبا سمبا سے بھی اسے بہت زیادہ فرق نہیں پڑا لیکن ایک تو سمیں گزرتا چلا جا رہا ہے چوتھا سبتہ ختم ہو چکا ہے اس کے علاوہ اری جو بھی فلم آئی سامنے ہمارے اری نے اسی آڈینس کو کیپچر کیا ہے جو آڈینس کی جی ایف دیکھ رہی تھی اچھی ایکشن فلم دیکھنے والی جو آڈینس ہے وہ جو دوبارہ تیوبارہ جا کر کے کی جی ایف دیکھ رہی تھی وہ میرے خیال سے اب شفٹ ہو کر کے اری پہ چلی گئی ہے اور اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے کی جی ایف پہ لیکن یہ پرمک کارن نہیں ہے کی جی ایف کے سلو ڈاؤن ہونے کا کی جی ایف کے سلو ڈاؤن ہونے کا سب سے پرمک کارن یہ ہے کی کی جی ایف کے نمبر آف سکرین بے تہاشا گھٹائے گئے ہیں اتنی زیادہ پبلیسٹی اتنا زیادہ گودویل جنریٹ کیا ہے کی جی ایف نے کہ یدی اس سمیہ جو ہے اس کے سکرینز اتنے ہی رہتے جتنے یہ تیسرے سفتہ میں تھے تو میرے خیال سے جو بزنس آپ دیکھ رہے ہیں چوتھے سفتہ کا وہ کم سے کم ڈیڑ گناہ تو ضرور ہوتا ہے پانچ کروڑ کے اگل بگل کا بزنس کرنا چاہیے تھا اس کی جگہ اس نے صرف تین کروڑ کا بزنس کیا یہ ایک میرے خیال سے سٹریٹیچک مسٹیک ہے ڈسٹریبیٹرز کی کہ اس فلم کو سلو ڈاؤن ہونے دے رہے ہیں وہ اگر میں ڈسٹریبیٹر ہوتا تو میں اس فلم کو ایک پوش اور دیتا اس سمیہ اگر ای گریڈ سٹیز میں نہ سہی تو میں بی گریڈ سٹیز میں اسے ضرور ایک پوش اور دیتا کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ کی جی ایک ایسی فلم ہے جس کے پاس یہ کیپیبلیٹی ہے کہ وہ ہندی بیلٹ میں بھی پچاس دن پورے کر سکے کرناٹکہ یا انیا جگہوں پر میرے خیال سے یہ سو دیوست بھی پورے کر سکتی ہے ہنڈری ڈیز بھی پورے کر سکتی ہے لیکن نورتھ انڈیا میں پچاس دن تو یہ آرام سے پورے کر لیتی ہے ابھی اس کے قریب تیس اکتیس دن ہو چکے ریلیز کیے اور اس بیچ میں پہلے سبتہ میں اس نے 21.45 کروڑز کا جو ہے بزنس کیا تھا سیکنڈ ویک میں 11.50 کروڑز کا بزنس کیا تھا اس کے اگلے ویک میں 7.44 کروڑز کا بزنس کیا اور اس کے بعد 3.03 کروڑز اس طرح پورے جو بھارت ورش میں ٹوٹل بزنس ہے وہ آیا ہے 43.42 کروڑز ایڈ دی اینڈ آف فورتھ ویک ہندی میں میں صرف ابھی ہندی کی بات کر رہا ہوں آج تو یہ فلم پچاس کا آنکڑا پار کرے گی یا نہیں اب بہت ٹف لگ رہا ہے کہ یہ پچاس کا آنکڑا ٹچ کرے گی کیونکہ پانچویں ویک میں میرے خیال سے تھوڑی سی اور گھراوٹ آئے گی اس کے نمبر آف سکرینز میں لیکن اگر ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیویسرز اس بات پر تھوڑی سی توجہ دیں تھوڑا دھیان دیں اس چیز کے اوپر تو میں اس چیز کے لیے پوری طرح سے کنفرمڈ ہوں کہ اگر ففت ویک میں بی گریڈ سیٹیز یعنی بی سیٹیز جو ہوتی ہیں ڈسٹریبیوشن کی ان میں تھوڑی سی اور پش اس فلم کو مل جائے دو چار سکرینز آل مل جائیں ایک آدم نئے قسم کے پوسٹر لگ جائیں دیوالوں پہ ضرور یہ فلم پچاس کروڑ پورے کرے گی ویسے اس فلم کے جو ٹوٹل ابھی تک کلیکشن ہے وہ تقریبا میرے خیال سے 243 کروڑ ہو چکا ہے 243 کروڑ جو میرے سامنے آیا تھا authenticated figure نہیں تھا authenticated figure جو last آیا تھا وہ 232 کا تھا 243 میرے پاس unofficial figures ہیں تو اس حساب سے 250 کروڑ کانکرہ تو یہ ضرور پار کر رہی ہے جبکہ ابھی اس فلم کو چائنہ میں ریلیز ہونا بچا ہوا ہے چائنہ میں تقریبا یہ فلم جو ہے میرے حساب سے 30-35 کروڑ کا بزنس کرے گی زیادہ بھی کر سکتی ہے اگر ڈسٹریبیوشن اصل چیز جہاں KGF سب سے زیادہ مار کھا رہی ہے میرے خیال سے وہ ہے ڈسٹریبیوشن انٹرناشنل سرکٹ میں بھی ہندی کے enough prints نہیں ریلیز کیے گئے کئی ایک جگہوں پر جہاں پر ہمارے تیلگو بھاشی مطر تھوڑے ادھک تھے وہاں پر دیکھنے گیا کہ لوگ تیلگو version نہیں ریلیز کیا وہاں پر properly middle east میں جہاں پر کی ملیالم version اس کا بہت اچھے سے ریلیز کرنا چاہئے تھا وہاں بھی ہندی اور کنڑا version پر جو ہے زیادہ توجہ رہی اگر ملیالم version وہاں پر تھوڑا سا اور push ہوا ہوتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ business وہاں بھی کچھ اور بہتر ہوا ہوتا میں آشا کرتا ہوں کہ KGF chapter 2 جب آئے گی اس سمیں یہ جو تمام مشکلات ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام جو problems دیکھ رہے ہیں ہم distribution کے across the globe نوہ تینیہ میں خاص طور پر یہ سارے problems resolve ہو جائیں گے بہت ہی مشکل ہے ایک فلم کا اچھا چل پانا اگر اس کے distribution میں ذرا سی بھی کمی ہو جائے اور مجھے وہ کمی ابھی دکھائی دے رہی ہے تو میں آشا کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ کمی پوری کی جائے گی KGF chapter 1 کے لیے بھی اور KGF chapter 2 میں تو کم سے کم بہت زیادہ دھیان رکھا جائے گا کہ distribution اس قسم سے ہو کہ dates ابھی سے بلوک کرنی سٹارٹ کی جائیں cinema halls بلوک کرنے سٹارٹ کیے جائیں اور اس کے بعد اس فلم کو جو ہے properly release کیا جائے ملتا ہوں آپ سے کچھ دیر کے بعد میں ابھی اچھے اچھے کچھ teasers آیا رکھے ہیں کنڑا سنما کے میں انہیں آپ کے سامنے پرستط کروں گا میں آشا کرتا ہوں کہ جو ہمارے ہندی بھاشی مطر ہیں وہ کنڑا سنما کو تھوڑا سا اور جاننے لگے ہیں اور مجھے اس بات کی بہت بڑی خوشی ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں اپنے کمنٹس جو آتے ہیں ویڈیوز پہ یوٹیوب پہ اس میں مجھے ہندی بھاشی لوگوں کے کمنٹس بھی آنے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان سے کافی کمنٹس آ رہے ہیں ادھر حال فلحال میں جب سے فلم ریلیس کی ہے کیجی ایف میں وہاں سے جو کمنٹس آ رہے ہیں پاکستان سے ان میں بہت اضافہ ہوا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ میں شکرگزار ہوں اپنے پاکستانی دوستوں کا جو اس فلم کو دیکھ رہے ہیں اسے پسند کر رہے ہیں اور میں آپ کو جو ہے یہ بتاتے ہیں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی جو ہے کچھ دنوں میں ایک آز ریکرڈ دھوست کرے گی کیجی ایف میں آپ کو اس کے متعلق انفرمیشن دوں گا حالانکہ کئی جگہ پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہیدر آباد سے اس فلم کو ہٹا دیا گیا سندھ سے ہیدر آباد سندھ یا کراچی سے اس فلم کو ہٹا دیا گیا یہ باتیں جو ہیں کچھ شوز کم ہو رہے ہیں کچھ شوز زیادہ ہو رہے ہیں depending upon کونسی فلم آ رہی ہے کونسی فلم جا رہی ہے کچھ دنوں میں آپ کو اور اندازہ لگے گا کیجی ایف ایک ایسی فلم ہے جس کا کی اگر آپ لانگ ٹرم امپیکٹ دیکھیں گے میں جب آپ کو دوسرا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب آ کر کس کا بزنس بتاؤں گا یا تیسرا مہینہ ختم ہونے کے بعد تب آپ کو صحیح میں پتا چلے گا کی کیجی ایف موسیقی